ویلکوم تو پاکستان ایڈیا الڈریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے میرا نام پہ مدسیر میں ہوں مدسیر سوگائز جو میچ ہو تھا انڈیا پاکستان کا اٹھائیس تاریخ کو اس میں انڈیا جیت گیا تھا اور ماضی کی بات دبائی کے شیخ جو ہیں بہت زیادہ دبائی کی جو عربی ہیں وہ انڈیا کی جیت پر بہت ناچ رہے تھے اس جگہ پر تو یہ پاکستان میں اسٹم بڑی وارل چیز چاڑ رہی ہے کہ مطلب دبائی کے شیخ جو مطلب وہ انڈیا کے جیتنے پر کیوں ناچ رہے تھے سب سے پہلے ہم بات دیکھ رہے وہ ظاہر بات ہے انڈیا کی ریلیشن بہت اچھا ہے دبائی کے لوگوں کو یہ آج کل مرے خال میں تھنکنگ بھی ختم ہو گیا کہ ہمارے مطلب مسلم کنٹری ہے تو اس پر بھائی ناچیں یا نہ ناچیں اور پاکستان سے زیادہ انڈیا کو پسند کرتے ہیں کیونکہ پورا دبائی آج کل چلا آئی انڈیا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر ہوتل ہر کمپنی میں انڈیانز ہیں بڑی پوسٹو پہ تو بینہ کسی دری کے دیکھتے ہیں وہ کیوں ناچ چیز پر پاکستانی پبلک کیا کہتی ہے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اوریجنل ویڈیو کا لنک مل جگہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں کانڈ اون کرتے ہیں اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں آپ کا میزبان ہے شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیٹالسٹ ریکارڈ ناظرین میں اگر بات کروں پاکستان انڈیا میچ میں جو وہاں پہ ارابک یعنی کے شیخ حضرات ہے وہ جب بھی انڈیا جو ہے بانٹری کرتا تھا یا پھر انڈیا پاکستان کو آؤٹ کرتا تھا یا پھر انڈیا ون کیا تو وہ پروپلی ڈانس کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے اس طرح اگر پاکستان کی بات کرلوں تو پاکستان جب آؤٹ کرتا تھا بانٹری کرتا تھا وہ چوپو گے بیٹھے رہتے تھے اس کی بڑی وجہ کیا ہے انڈیا کا دبائی والوں کے ساتھ یا عربیوں کے ساتھ کتنا اچھا رلیشن ہے پاکستانی پبلک سے جانتے ہیں آئیں جلتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے رانہ زرگام کیا کرتے ہیں پڑھتا ہوں پڑھتے ہیں اچھا انڈیا پاکستان کا میک دیکھا جی کیسا رہا اچھا تھا لاسٹ میں میں تھا کہ میک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوگا لیکن ہوا نہیں اچھا اللہ میں اس کے دوران آپ نے دیک اچھا کہ وہاں کے شیخ ہیں وہ انڈیا کے بانٹری لگتی تھی یا جب انڈیا ونکیا تو وہ ڈانس کر رہے تھے ایسی چیز دیکھیں اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے بانٹری لگنے پر یا آؤٹ کرنے پر وہ خوش نہیں ہو رہے تھے لیکن انڈیا کی بانٹری لگنے پر وہ خوش ہورے تھے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے کیونکہ انڈیا کے فورن پولیسی ہیں وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ بہتر ہیں ہم ہم ہر طرح سے انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں ایس اراب کنٹ وہ بھی اور جو ہماری دوسری کنٹریز ہیں جیسے کہ رشیا ہو گیا اور اور جو باقی کنٹریز ہیں وہ بھی انڈیا کو انڈیا کو انڈریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں شاید اس وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسلم کنٹریز ہے مسلم کو مسلم کا ساتھ دینا چاہیے تو پھر پاکستان کا گناہ ہے ایسا تو بالکل ہے ہی نینہ اب جیسے اوائی سی کے اجلاس میں انڈیا کو بھی بلایا گیا تھا تو مسلم کو مسلم کا ساتھ دینا ہوتا تو اس میں اب وہ جو شیخ تھے وہ ادھر بھی گئے تھے انڈیا کو وہ سپورٹ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے امپورٹ ایکسپورٹ زیادہ ہے انہیں وہاں پہ اپنے بینیفٹس نظر آتے ہیں شاید اس وجہ سے وہ کرتے ہیں اور مسلم کن پاکستان اپنی اپنی امپورٹس اور ٹریڈ یعنی کہ پاکستان اپنے ٹریڈ کیوں نہیں بڑھا پا رہا کسی بھی کنٹری سے کسی ارائیبین کنٹری سے یا ادر کنٹری سے محافظ ہے اپنی ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھا پا رہا صلی اللہ سبیل پر لیمیٹیشن سبوت ہیں ابھی ایم ف کی طرف سے بہت زیادہ ہم پہ دباؤ ایکو کہتے ہیں نا انٹرنیشنل دباؤ بہت زیادہ ہے انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ کہ اپنے آپ کو پوری طرح اپنا امپورٹ ایکسپورٹ میں انرول نہیں کر سکتے ہماری امپورٹ جو ہے ابوزاد ایکسپورٹ بلکلی زیرو پہ ہے ہم جب تک ایکسپورٹ اپنی اچھے لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے ہمارا جو ڈالر کی قیمت ہے ہماری اکانومی سٹرونگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس پہ تو اس وجہ سے اچھا آپ کو نہیں لگتا وہ شیخ جو ڈانس کر رہے تھے وہ اگر گراؤنڈ کی میں بات کروں تو پاکستان کا وہ ہوم گراؤنڈ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی تھا ان اس صورتحال میں شیخوں کو جو ہے پاکستان کو ادھر سپورٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان نے ان پاس جو ہے وہاں پہ انویسٹ کیا ہوئے ان گراؤنڈوں پہ ایسا ہی ہے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے ایک تو متلم کنٹری فرسٹ آفال تو یہ آتا ہے ہم نے اپنے ٹائم دیا اور نے اپنی اٹینشن پہ اور ڈانٹینشن نے دیا اور تو وہاں بھی سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اصلا ان کے لئے ہی لیکن اس کا اصل میں در حقیقت ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ہیں انڈریٹلی وہ انڈیا کو ہی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کیا چاہیے یہ دوسری کنٹریز جس طرح انڈیا کے طرف دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف بھی دیکھتے ہیں پاکستان کو ایسے کیا ایک دماد کیا ہے پاکستان کو اپنے بینفٹس سامنے رکھنا ہوں گے اس کے کوئی چانس لیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں کہ سودیہ ہو گیا دبائی ہو گیا یہ ساری کنٹریز ہیں ان کے سامنے اپنی چیزیں رکھیں کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں یہ ہماری باونڈریز ہیں کچھ ہو سکتا ہے اسلام علیکم سلام علیکم احمد توکیر احمد بائی احمد بائی یہ بتائیں کہ کرکٹ کا کتش ہوگا بس بچپن میں تھا اب پھڑا کام ہے مسلم فگر کی وجہ سے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھا ہے ہاں وہ شوق سے دیکھتے ہیں وہ شوق سے دیکھتے ہیں پاکستان ہارا کتنا دکھ ہوا نہیں اتنا دکھنی ہوا کہ پاکستان نے بیک اپ کیا ہے گیم کھیلیا ہے فائٹ کیا ہے جیت ہار تو فیر ہوتی رہتی ہے کہاں بے پاکستان کی کمزوری ہیں رہی ہیں پاکستان کو ابھی بھی اپنی بالنگ اور فیلڈنگ جو ہے اس پر بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے اور فیلڈنگ پر بھی کرنا چاہیے مجھے بات کرنی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ارپی ہیں وہاں پر جب بونٹری انڈیا کی لگتی تھی یا انڈیا نے کوئی آؤٹ کرنا پاکستان کا جب انڈیا ون کیا تو وہ لوگ ڈانس کرتے تھے وہاں پر جب پاکستان کی باری بونٹری لگتی تھی یا پاکستان آؤٹ کرتا تھا وہ چپ ہوگے بیٹھا کرتے تھے اس کی کیا وجہ کیا ہے اسے بھائی دیکھیں یہ انڈیا جو ہے اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں ریلیشنز ادر کنٹریز کے ساتھ کیسی ہے یہ بیسیکلی ایک بڑا فینامنہ رہا ہے کہ انڈیا کی جو پالیسیز رہی ہیں اس نے اپنی تجارت کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنی ایڈوانٹیج لینے کے لیے کچھ کنٹریز کے ساتھ تعلقات کو خراب بھی کیا ہے تو اس وجہ سے جو آر بات کر رہے ہیں عربی لوگوں کی تو وہ ان کی محبت ہے پاکستان کے ساتھ صرف یہ عربی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کنٹریز وہ بھی اس چوق کو جب پاکستان وہ پاکستان کی باری ڈانس نہیں کر رہے تو وہ انڈیا کی باری ڈانس کر رہے دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل لائی ہمارا انٹرنیشنل لیول پر جو ٹریٹیز ہوتے ہیں اس پر یہ جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیگی ہے پاکستان اور انڈیا کی نفرت یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان جو عربی کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے آپ یہ دیکھ رہنا کہ میں آپ سے بات کروں گا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں کو پریفر نہیں کرتے جو آپ کے لئے انڈیا اور بنگالی کو پریفر کرتے ہیں اب اس کی کیا ریزن ہیں یہ آپ ان کو پتا ہے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو باری پاکستانی لوگوں پر رہے ہیں ہماری جب باری ہوتی ہے تو ہم اتنا پریفرز نہیں کرتے جتنا وہ لوگ انڈیا سے پلواتے ہیں یا بنگال سے ملکتے ہیں میں اگر دے دوں تو زیادہ تر انڈی پرسن میں دے دیں تو انڈیان سے ہیں تو ایسا کیا چیز ہے کہ پاکستان نہ تو وہاں پہ جوبس اتنی پروائیڈ کی جا رہی ہیں نہ پاکستان اپنے ریلیشن کو بڑھا سکر ہے بلکہ ڈاؤن ہی جاتا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے من پسند ملک کے ساتھ آپ کے کیا تلوکات ہیں مثال کی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس کنٹری کے ساتھ آپ موائدہ کر رہے ہیں کیا اس کنٹری کے ساتھ دوسرے کنٹری جو ہیں وہ ان کا ریلیشن کیسا ہے تو پاکستان جو ہے نا پاکستان کی جو فورن پولیسیز ہیں پاکستان پر ہمیشہ اپنی فورن پولیسیز جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ اس پر رویجن کرتی ہیں اور پاکستان کے ہمیشہ جی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے ہمسائم والے کے ساتھ اسے کے ساتھ دھوئی گائز یہ ویڈو ختم بھائی مطلب وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں شروع پہ ان لوگ یہ الٹا ہی چال گئے کہ مطلب انڈیا کے ساتھ ہماری بالنگ فرنٹیں بیٹنگ کمز ہو رہا ہے مطلب یہ پتل لگتا دوزار آٹھ کے مائے جیک رہے تھے اداس یارہ کے جب وہاں بھائی ہماری بالنگ دوسری بات ہے میں اس میں ایک اور بات بولنا چاہوں گا دیکھو اگر وہ اپریشیئڈ بھی کر رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے عربی بھائی وہ پتے کہ اس میں فرنڈز بھی ہو سکتے ہیں جو مختلف آسکتے ہیں شاید ان عربیوں کے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہاں عربیوں کے دوسری میں آپ کو اپنے بات داتا ہوں دبائی میں سب سے بڑی پوسٹر انڈینز کے بات ہیں انڈینز کے بات ہیں مجھ ہی بھی باتا ہے اس سے کیا پتا یہ عربی ان کے دوستوں دوستوں ان کے بات یہ کہاں یہ بھی اکثر عربی ہوتا ہے ہر کوئی آپ نہیں رچ ہوتا کچھ عربی ایسے ہوتے ہیں جو مطلب وہاں بھائی وارک بھی کرتے ہیں انڈینز کے انڈل اور دوسری بات یہ ہے کہ یار میں اگر آپ کو سچ بات بولوں انڈیا کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں یو اے اے کے ساتھ وہ بہت پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک میں نے خبر پر سنی ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ساتھ چیک نہیں وہ پلیز آپ ضرور بتائیے کہ اردک پانڈے کو گولڈن ویزا دے دیئے انہوں نے جیت کی خوشی میں گولڈن ویزا پانچ کرون رپیہ بھی دیا جو میں سننے میں آئی ہے اردک پانڈے کو پانچ کرون گولڈن ویزا دیا گولڈن ویزا بھی دیا اب یہ پرپورمس کی بینہ پر جو پاکستان کے خلاف وہ کیا رہے بھائی یہ ہوتا ہے دیکھو یہ دیکھو یہ کرکٹ اللہ ویزا دیکھو کرکٹ اور یہ اور یہ میں بات ساب زیادہ ہوں پاکستان کیوں پر ہمیشہ وہ جو یو ہی ہے نا دبائی وہ انڈیا کوئی پریفر کرتا جس سے مرضی پوچھ لو یہ آپ کو یہی ملے گا وہ دبائی انڈیا کو زیادہ پریفر کرتا تو اس میں کوئی شک نہیں پاکستان سے بہت اچھے ریلیشن ہے لیکن انڈیا سے بہت زیادہ اچھے ہیں بلکو یہ نہیں دونوں کے ساتھ اچھے بنا رکھیں اس میں مسلم ہونا بائی بائی ہونا یہ بار غلط ہے دیکھو مسلمی کنٹری ضروری تمہیں یہ دیکھو وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اس کے اپنی وہ ہے یہ وہ ہے پاکستانیوں کے ان سوچ نکل لینا چاہیے کہ مسلم مسلم پر آگے اگر آپ مسلم اور اسلام کے بارے میں بولو گے تو وہ چیز غلط ہے دیکھو ہر کنٹری کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں ہر کنٹری اپنے لحاظ سے چلتا ہر کنٹری کے تعلقات ہر کنٹری کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں بلکل تو یہ ہوتا ہے بائیز آپ کے گئے تو اس کے بارے میں اپنی رہے کومنٹ سیکشن میں دو لیکن ارگیو کا ڈانس مزے گا تھا ماس تھا تو ادھری ویڈے بات کرتے ہیں آپ کا بہت زیادہ خیار رکھنا تو یار بائی